سب کا دوست لکھن لال مالی ہی ہمارے یوٹیوب چنل لکھن مالی میں آپ سب کا بہت بہت سواگت دوستو آج پونے ہم اپستتے ہیں آج ہندی کی سیکشن بھی دی جیسے کہ ہم آپ کو یوٹیوب پر ہم نے سٹارٹ کیا بھی تو اس کا آج کا اگلا ویڈیو ہم لے کر آئے ہیں بہت ہی خاص ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے دوستو آج جو بھی آپ کو ٹاپک بتا رہے ہیں ہر ٹاپک سے پرشن بنتا ہے دوستو تو جو بھی ٹیچر کی تیاری کر رہے ہیں جتنے بھی ہمارے ساتھی جو رازستان میں کہیں بھی کسی بھی راج میں ایم پی یو پی کسی بھی آپ ٹیچر کی تیاری کر رہے ہیں بشش کا ریٹ کی تیاری کر رہے ہیں آپ ایم پی ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں آپ آر پی ایسی کوئی بھی تیاری آپ کر رہے ہیں تو یہ سیکشن بھی دی آپ کو پتا ہے کہ سبھی جگہ آتی ہی آتی ہیں تو میں آپ کو سیکشن بھی دی کے جو بیڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں وہ آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہ تو آپ پورا سنیں اور اچھے سے دیکھیں تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے دوستو بہتشاہ سکشن کے سامانیت سدھانت کون کون سے ہوتے ہیں یہ آپ کو بہت ہی اچھے سے سمجھنا ہوتا ہے کیونکہ اس میں سے نشت روپ سے پرشن بنتا ہے اور جو پرشن کئی بار آ چکے ہیں ان کو بھی میں اس میں شامل کرنے کی پوری کوشش کروں گا تو چلی دوستو آج کا یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کچھ اچھا سا اور ایک نیا سا کچھ اس میں ہم سیکھ لیتے ہیں اچھی جانکاری اس میں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں آج اس میں کیا خاص ہے چلی دوستو آج کا یہ ویڈیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارا ٹاپک ہے دوستو بہتشاہ سکشن کے سامانیت سدھانت تو اس میں ہم بتاتے ہیں آپ کو کون کون سے سدھانت ہیں اور ان سدھانت کا مطلب کیا ہے یہ اپنے کو سمجھنا ہے چلیے سب سے پہلا سدھانت ہے دوستو چین کا سدھانت یعنی کی چین کرنا تو سب سے پہلا جو سدھانت ہے بہتشاہ سکشن کے سدھانتوں میں ہم پہلا سدھانت پڑھ رہے ہیں چین کا سدھانت مطلب یہ ہے اس کا کہ سکشن کا یہ ہے آوشک کرتب بھی ہوتا ہے کہ بے سکشن سے پورو چاتروں کا استر یوگیتہ ایوہم کھشمتہ آدھی کے آدھار پر چین کر لے بلکل صحیح بات ہے تو ہمارا جو بہتشاہ سکشن کے اندر جو چین کا سدھانت یہ کہتا ہے کہ آپ جب بھی مان لو تو آپ اپنا کام جیسے سکشن کا کام کروا رہے ہیں تو سکشن کا کام کروانے سے پورو آپ چاتروں کا استر جانچ لیں ان کی یوگیتہ دیکھ لیں ان کی کھشمتہ آدھی کے آدھار پر ہی آپ چین کریں یدی وہ ایسا کرنے میں سمرت رہے گا تو چاتر اس کے دوارہ پردت گیان کو گرہن نہیں کر پائیں گے اسی لئے آپ کو یہ چیز بلکل اچھے سے سمجھنی ہے اس لئے سکشن دوارہ اتنے ہی گیان کا چین کیا جائے جتنے چاتر کو گرہن ہو سکے یعنی چاتر جتنا گرہن کر سکے اتنا ہی چین کریں اس کے ساتھ اس شکشن کو یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ کسی پارٹ کو کس روپ میں پرستط کریں جس سے بے چاتروں کے لئے سرلت سبود اور سہج گرہیے ہو سکے جو روپ ادھک مہتوپون یا پرباپون اور منودنجک ہو اس کا چین کرنا چاہیے کہنے کا مطلب چاتروں کے حساب سے چین کرنا چاہیے جس سے کی اچھے سے اچھا اور ہم اچھے سے اچھا ان کو ہم دے سکیں اور بہت ہی سرل طریقہ سے اور زیادہ ان کو دے سکیں اس پرکار کا دھیان رکھتے ہوئے ہمیں چین کرنا چاہیے تو یہ ہے دوستو ہمارے چین کا صدہانت اگلا صدہانت ہے ہمارا سوا بھاوکتہ کا صدہانت سوا بھاوکتہ کا صدہانت اب سوہبہوکتہ کے سدانت میں کیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہتشاہ سکشن میں یہ دھیان دینا بہت ہی آبشک ہوتا ہے کہ بہتشاہ سکشن اس پرکار کا ہو کہ بالک کو بہتشاہ سیکھنا سوہبہوک ایوم اچھا لگے اس پرکار کا آپ اس میں کچھ ایسا کریئٹ کریں ایسا کچھ آپ بتائیں کہ جو بہتشاہ سیکھ رائے بالک تو بہتشاہ سیکھنا اس کے لیے ایک سوہبہوک اور اچھا لگنا چاہیے سکشن میں کہیں بھی بادیتہ اور کرترمتہ نہیں ہونے چاہیے اسی لیے کچھا میں بہتشاہ سکشن کے لیے ایک سوہبہوک واتاورن کی رچنا کی جانی چاہیے یہ بالکل امپورٹنٹ چیز ہے اس میں جو سوال آیا تھا ایک یہاں آپ کو میں اس لائن کو بتا رہا ہوں موقع سے لکھت کی اور سدانت کا انسرن کیا جانا چاہیے یہ سوال یہاں سے پوچھا گیا تھا کہ کس کا انسرن کیا جانا چاہیے تو موقع سے لکھت کی اور سدانت کا انسرن کیا جانا چاہیے یعنی پہلے موقع اور اس کے بعد میں پھر لکھت یہ ایک ہمارا جو سدانت ہے اس کا انسرن کیا جانا چاہیے سرپرطم موقع بہتشاہ کا سکشن دینا چاہیے اور اس کے بعد میں اس کے بعد میں آپ کس کا دیں گے لکھت بہتشاہ کا سکشن دیں گے اسی لیے بہتشاہ سکشن میں یہ آپ کو چیزیں دھیان رکھنی ہوتی ہے تو یہ ہمارا سوہبھاوکتہ کا صدانت ہے تو سوہبھاوک روپ سے ہماری جو سیکھنا ہے جو عدیگم ہے وہ آپ کا سوہبھاوک ہونا چاہیے اور اچھا لگنا چاہیے بالکوں کو اس پرکار کا ہم کروائیں اگلا جو صدانت ہے کریا شیلتہ کا صدانت ہے دوستو ایک ایک صدانت کو ہم بتا رہے ہیں اور اس کو اچھے سے سمجھانے کے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں آپ اس کو اچھے سے سمجھیں گے کریا شیلتہ کا صدانت یہ کہتا ہے کہ بالک کے دوارہ ارتھارت کر کے سیکھنے میں آنند آتا ہے یعنی بالک کے دوارہ جو کوئی بھی کام کرتا اس کے بعد میں جو سیکھتا ہے اس میں اس کو آنند کیا نبوتی ہوتی ہے کریا شیلتہ کا مطلب ہے کریا کر کے سیکھنا سبھی پرمک سکشاہ بدوں اور ودوانوں جیسے کی ڈی وی ہے فروویل ہے مونٹے سری ہے مہتمہ گاندی جی ہیں انہوں نے سکشن میں کر کے سیکھنے کے صدانت کو سربو تم مانا ہے اسی لیے یہ ایمپورٹنٹ ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہو گیا سیدھا سیدھا کہ کریا سیلتہ کے آدھار پر بالکوں کو بتانا چاہیے کریا سیلتہ کا اس میں دھیان رکھنا چاہیے کریا اس میں ہونی چاہیے باعثیت شکشن کے انترگت کریا کو پروتصہن دینے کی درستی سے یہ آوشک ہے کہ ساہت تک کاریکرموں کو آئیوجن کرانا چاہیے لکھت موقع کاریکرم کروانا چاہیے پرشن پوچھنے چاہیے اتر لینے چاہیے بالکوں سے قویتہ پارٹ کروانا چاہیے پارٹوں کا بحث کرانا چاہیے ناٹکوں کا ابھینے کرانا چاہیے بہشہ پر آدھاری تانے ایک پرکار کی پرتیوگی تائیں کروانے چاہیے جیسے کی بہشن ہے آشو بہشن ہے اور آپ کے کوئی بھی وعد بھی وعد ہے پرشن اتر یاد ہی پرتیوگی تائیں کروا سکتے ہیں اگلا اس میں صددانت ہے وہ ہے ہمارا بول چال کا صددانت ایک ایک صددانت ہم آپ کو بتا رہے ہیں بول چال کا صددانت یہ کہتا ہے کہ سکشن کی پراشین پدتی کے انترگت ککشا میں سکشک کو سکشن کاریہ میں سکریہ رہتا تھا تتھا بالک نسکریہ رہتا تھا یعنی بول چال کا جو صددانت ہے اس کا مطلب ہے سیدھا سا وہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ سکشن کی پراشین پدتی کے انترگت ککشا میں سکشک تو سکشن کاری میں سکریہ رہتا تھا لیکن بالک نسکریہ رہتا تھا یہ پہلے ایسا سسٹم تھا کہنے کا مطلب سکشک پردھان یا سکشک پردھان ہمارا سکشن تھا لیکن ابھی بالکیندرت سکشن ہو گیا ہے اور اس میں سکشک بولتا رہتا تھا بالک اسے موکش روتا کی بھاتی سنتے رہتے تھے ٹھیک ہے پرنتو ورطمان یوگ میں منو ویگیا نکو سکشا ساستریوں اور واشا بدوں نے بول چال کہ مادیہم کے دوارہ بھاشا سکشن پر بل دیا گیا ہے کمینیس اور جون لوگ کے مطانوس آر بھی بھاشا کو پہلے بول چال کے مادیہم سے پڑھانا چاہیے یہ کمینیس اور جون لوگ بھی کہتے ہیں اس صدیانت کی اپیوگیتہ اس پرکار سے ہے کہ بھاشا کا سمبند مکھ ایوہم کان سے ہے ارثات بھاشا کا سمبند بولنے اور سننے سے ہے اتا یہ بول چال بھاشا سکشن کے لئے اپیوگی ہے یہ بات اس میں سمجھنی ہے تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے بھاشا کے لئے بولنا اور سننا اتا اسی لئے بول چال بھاشا سکشن کے لئے اپیوگی ہے یہ بات اس میں ہمیں سمجھنی ہے تو یہ ہے دوستو بول چال کا صدیانت اس کے بعد میں اگلا جو صدیانت ہے وہ ہے آپ کا ابھیاس کا صدیانت ابھیاس کا صدیانت کیا کہتا ہے اوہی ہم سمجھتے ہیں ابھیاس کا صدیانت یہ کہتا ہے کہ ابھیاس بالک کی بھاشا کو شکتی پردان کرتا ہے تتھا اس میں مادوریا ایوم سبلتا اتپن کرتا ہے بھاو عوی ویکتی شبدہ ولی ویا کرنا دی ابھیاس پر نرور ہیں ابھیاس کے دورہ گیان کا نرنتر وکاس ہوتا ہے تتھا وسمرتی رکتی ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ انبھیاس وسم ودیہ بینا ابھیاس کے ودیہ وش کے سمان ہو جاتی ہے اسی لئے ابھیاس کرنا بہت آبشک ہوتا ہے بہاشا ایک کوشل ہے اور اس کا وکاس ابھیاس پر نرور کرتا ہے یہ تھونڈائک نے کہا تو اسی لئے ابھیاس کا جو سسٹم ہے یا ابھیاس جو ہے اس سے ویکتی میں پورتا آتی ہے اسی لئے کہتے ہیں نا کہ کرت کرت ابھیاس کے جڑمت ہوتھ سجان رسری آوجہ سے سل پر پڑت نشان تو ابھیاس کرنے سے ہر کام سمبب ہو جاتا ہے کیسا بھی ویکتی سیکھ سکتا ہے اگلا ہے آپ کا اس کے بعد کا صددانت انوکرن کا صددانت انوکرن کا صددانت کا مطلب ہے انوکرن کے مادیم سے مطلب بالک کا انوکرن کرنے کا صحبہ ہوتا ہے ہم جانتے ہیں کہ جو بالک ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ انوکرن کے مادیم سے ہی سیکھتے ہیں چاہے وہ سکھشک کا انوکرن کر رہے ہیں اپنے ماتا پتا کا کر رہے ہیں اپنے سے بڑھوں کا کر رہے ہیں کسی کا بھی انوکرن کر رہے ہیں وہ انوکرن کے مادیم سے سروادک سیکھتے ہیں اس لئے پرارمب میں وہ ادھیکانشت انوکرن کے دوارہ سیکھتے ہیں بھاشا میں بھی وہ اسی پرکرتی کا سہارا لیتے ہیں سکھ شک جیسی بھاشا بولتا ہے تتھا لکھتا ہے وہ دیرے دیرے ویشی بھاشا بولنے اور لکھنے لگ جاتے ہیں اسی لیے انوکرن کا صدانت کا مطلب یہی ہے اسی لیے ہمیں اچھی عادتوں کا ہمیں ان کو بتانا چاہیے کادرش روپ میں اپنے آپ کو پرستط کرنا چاہیے کیونکہ وہ بالک جو ہیں وہ ہمارا انوکرن کریں گے اسی لیے اب ہے اگلا صدانت ہے اپنا ویقتک بھننتہ کا صدانت ویقتک بھننتہ کا صدانت کا مطلب یہ ہے کہ منو ویجیان کے انوصار شکشن میں ویقتک بھننتہ کو دھیان میں رکھنا اتینت آبشک ہوتا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر بالک ویقتی کا طروب سے بھن ہوتا ہے ہر ویقتی یونک ہوتا ہے پرتیک بالک اپنے سوہباب تتھا پرکرتی رچی یوگیتہ ایم اکشمتہ آدھی میں انہ والکوں سے بھن ہوتا ہے بلکل ایک دم ستیوات ہے سبی کے پرکرتی کے اس طرح بھنبنن ہوتے ہیں دوستو یعنی کوئی مالو کسی کو بہت زیادہ گصہ آنے ہوتا ہے کسی کو بہت زیادہ پرسن رہنے والا ہوتا ہے کوئی بہت زیادہ گمسم رہنے والا ہوتا ہے کوئی بہت زیادہ چنتن کرنے والا ہوتا ہے یعنی الگ الگ پرکار کی پرکرتی ہوتی ہے سبی کی کسی کا لیکھا نشد ہوتا ہے تو کوئی واشن ٹھیک نہیں کر پاتا ہے کوئی ٹھیک سے بول نہیں پاتا ہے تو کسی کا اچھان دوست پرن ہوتا ہے کوئی تتھیوں کا اسپرن نہیں کر پاتا ہے تو کسی کو گرہ کاری ایسے ڈر لگتا ہے ہوتا ہے نا تو سکشک کو ان سب کی ویقتک بھننتہ اور کٹھنائیوں کو دھیان میں رکھ کر کے سکشن کارے کروانا چیئے یہ اس کا مطلب ہے سیدھا سیدھا ورطمان یوگ میں سبی سکشہ سمستانوں میں ویقتک بھننتہ کے سدھانت پر بل دیا گیا ہے تو یہ ہمارا ویقتی کا تروپ سے بھننتہ کا سدھانت ہوا دوستو اگلا سدھانت ہے ہمارا رچی یا ابی پرنہ کا سدھانت ٹھیک ہے دوستو رچی کا سدھانت یا ابی پرنہ کا سدھانت یہ بہت ہی آسان ہے اس کو آپ سمجھیں گے دیکھیں کیا مطلب اس کا ہر ورٹ کے انسار انہیں بالک کی رچی کا سربتہ دھیان رکھنا چاہیے انہیں کا مطلب ہے یہاں پر سکشک یعنی جو سکشک ہیں ان کو بالک کی رچی کا سربتہ دھیان رکھنا چاہیے یہ ہر ورٹ جی کے دورہ کہا گیا یعنی جب بالک کی رچی پڑھنے کی اور نہیں ہو تب انہیں نہیں پڑھانا چاہیے اس سے ان کے وکاس میں بادہ پہنچتی ہے بلکل صحیح بادہ دوستو مال لو آپ کی پڑھائی میں بلکل رچی نہیں ہے اس سمیں آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے اور بالک کی جب رچی نہیں ہے پڑھنے میں تو ان کو آپ جوردستی نہیں پڑھا سکتے کیونکہ سائیکلوجی میں کہا بھی گیا ہے کہ آپ گھوڑے کو تالاب تک جوردستی کھینچ کر تو لے جا سکتے ہو لیکن پانی پینے کے لئے اس کو بادیا نہیں کر سکتے کہنے کا مطلب تھونڈا ایک جی نے بتایا تھا اس میں ایک صددان دیا تھا یعنی انہوں نے نیم بتایا تھے گون اور مکھن نیم تو اس کے اندر انہوں نے ایک نیم بتایا تھا تطپر تاکنیم تو وہ تطپر ہی نہیں ہے مان لو بالک تطپر نہیں ہے اس میں رچی نہیں ہے تو آپ کیسے بھی اس کو کام نہیں کروا سکتے جوردستی نہیں کروا سکتا ہے تو یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ پارٹ پڑھانے سے پورب انہیں پارٹ میں بالکوں کی رچی پیدا کرنی چاہیے جس سے کہ بے پارٹ کو اچھی پرکار سے سمجھ سکیں تو یہ ہے رچی یا بھی پرنہ کا صدھانت اور اس کے ساتھ ساتھ میں کیا ہے کہ پورب گیان کے آدھار پر ہی نبی نگیان پرستود کیا جانا چاہیے بالکوں سے جو پرشن پوچھے جائیں وہ ان کی رچی اور اس طرح کے انروپ ہونے چاہیے تو اس سے ہم ان کو کیا اچھے سے سمجھا سکتے ہیں اور ان کو بہت ہی اچھا عدیگم بھی ہو پاتا ہے چلیے دوستو اگلا ہم صدھانت بتاتے ہیں بالکیندرت کا صدھانت بالکیندرت کا صدھانت ہے آپ جانتے ہیں کہ جس میں بالک جو ہے کندر بندو رہتا ہے برطمان یک کی جو سکشہ ہے وہ بالکیندرت ہے دوستو یہ سوال ایک بار آیا ہوا ہے ٹیٹ میں برطمان یک کی جو سکشہ ہے وہ کس پرکار کی ہے تو وہ ہے آپ کی بالکیندرت یہاں پر بالکیندرت ہوتا ہے مکھے کیونکہ بالک کے آدھار پر ہم پاتھے کرم کا نرمان کرتے ہیں بالک کے آدھار پر ہم سکشن کرواتے ہیں بالک اس میں مکھے وندو ہوتا ہے بہت سکشن میں بھی سکشن سکشک کے لیے یہ عبشق ہے کہ وہ سکشن کے سمیں بالک کے روچی اسطر یوگیتا کشمتا آدھی کو دھیان میں رکھے یہ بات بہت ہی امپورٹنٹ ہے یعنی کہ ککشا میں جیسے مالو کوئی ٹیچر ککشا میں پڑھا رہا ہے اور مالو ساتوی آٹوی یا پانچوی کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ککشا میں اپنے پانڈیت اور گیان کا پردرشن کرنے لگ جائے بہت ہی کٹن کٹن شبدوں کو بولنے لگ جائے ایسی بیاکشا کرے جو سمجھ میں نہیں آئے کسی کے ایسا نہیں ہونا چاہیے یعنی اس کے بپیت پہ بالکوں کے اسطر کے انروپ سکشن کو منورنجک بنانے کے لیے روچک ادھارن پرستود کریں اچھے اچھے ادھارن دیں بالکوں کے اسطر سے سرل بھاشا کا پریوک کریں اور ہو سکے تو ماتری بھاشا کا پریوک کریں جس پریویش میں ہیں جس ایریا میں جس کشتر میں ہیں اس کے واقعی جو لوکل بولی ہیں اس کا پریوک کریں تو نشط روپ سے بالک بہت ہی جلدی سیکھیں گے اس کے ساتھ میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ درست سرب سامگری کا پریوک کر سکتے ہیں اس سے بھی وہاں پر آسانی ہوتی ہے سیکھنے کے لیے تو یہ ہے دوستو بالکیندرت کا صدھانت تو یہ تھے دوستو ہمارے کچھ امپورٹنٹ صدھانت بھاشا کے جن کو آپ نے سنا بھی اور ہم نے ایک ایک صدھانت کی اچھے سے بیاکشا کی ہے دوستو ہم آشا کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سارے صدھانت سمجھ میں آئے ہوں گے دوستو یدی آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ میں اس کو جرور شیئر کریں اور یہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا ہے اس بات کو آپ کمنٹ کر کے بھی ہمیں بتائیں دوستو اور ہم پنے اگلی ویڈیو کے ساتھ میں ہم آپ سے پنے ہم ملیں گے اگلی ملاقات بہت ہی ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ میں ہوگی دوستو تب تک کے لئے اس کو آپ تیار کریں اچھے سنیں اور ہمارے چینل کو آپ جرور سبسکرائب کریں